ایک حل دیا تھا اسلام نے ایک سلوشن دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کے وہ ویکتی اس ویکتی میں تین بار سوگند لی انہوں نے کہ وہ آستک نہیں ہو سکتا آستک نہیں ہو سکتا ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا سلسنگیوں نے پوچھا صاحب نے کہ اشدوت کون فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ پڑوسی گھمیں پتہ نہیں شلا اس کا آتن سمبان کیوں ہرٹ ہو اس کی سیلف ریسپیکٹ کیوں ہرٹ ہو اس کی عزت نفس کیوں مجروح ہو اس نے وہ آ کر کیوں مانگے گا آپ کو معلوم یہ ذمہ داری بھی تمہاری تھی کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیا ایمان گیا چاہے جتنے کلمیں پڑھے ہو اور چاہے جتنی نمازیں پابندی کرتے ہو کون مفتی دنیا کا فتوہ دے گا ان کے آگے مفتی آزم کے آگے مفتی آزم تو وہ تھے جب انہوں نے کہا کہ نہیں رہا ایمان تو نہیں رہا اور پڑوسی اپنے چاروں طرف چالیس گھر پڑوسی کو ڈیفائن کیا تھا ایسے اگر ہر شف میرے گھر کے چاروں طرف چالیس گھر اس میں ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے اس کے اندر عیسائی اور سکھ کی قید نہیں ہے اگر میرے میں اس بات کا اور یہ خیال مجھے رکھنا ہے کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہے آ کر کہ میرے چاروں طرف چالیس گھر کا مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ گا یہ صرف اتنی چیزیں لے لیں صرف اتنا سا لے لیں اور سارا یہ سلوشن اور یہ ساری بھوک پوری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا صرف اتنا سا حصول مال لی دنیا تو سارے اکانومک چیتنے سلوشنز ہیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں صرف اتنی سی بات دے کر لیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے تو اس کے چاروں طرف چالیس گھروں تک کوئی بھوکا نہ سوئے دنیا میں کوئی بھوکا رہے گا نہیں موسیقی